سینیٹر مستاق احمد شکریہ میسٹر چیرمن الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت صدق اللہ العظیم محترم چیرمن صاحب سب سے پہلے تو میں سینیٹر سردار عظم خان مساخل صاحب کی خاندان سے ان کی پارٹی سے ان کی پارٹی کے لیڈرشپ میں متخانہ چکزی صاحب پشتن خواہ ملی عوائن پارٹی کے پوری قیادت اور کارکنان سے تازیت کرتا ہوں اور سردار مساخل صاحب کی معافرت کے لیے اللہ تعالی سے ان کے لیے جنت الفردوس کی دعا کرتا ہوں اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی بروقت ان کے خاندان کو غم اور تکلیف کے اس گڑی میں سہولت پہنچائی یہ آپ نے اس پوری ایوان کی طرف سے ایک حق ادا کر دیا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ایوان اور اس ایوان کے ممبران کے ساتھ آپ کا جو محبت ہے اور جو اخلاص ہے میں اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مطرم چیرمن صاحب یہ موت ہے کسی چیزے کے جو ایک وعظ ہے ایک نصیحت ہے اللہ نے اتنی کتاب کے اندر فرمایا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکنا ہے موت آئے گی اور سردار صاحب کی موت کا تو ہمیں یقین ہی نہیں آرہا ابھی کل تک تو ہمارے ساتھ تھے بلکل ٹھیک ٹاک تھے اور آج ہیں وہ اس دنیا کے اندر نہیں ہیں تو موت کا کوئی شیڈول نہیں ہے کوئی کیلینڈر نہیں ہے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا ہے کہ موت ہر بندے کو ہر جگہ آئی ہے اے نما تکون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروجم مشیدہ تم موت سے چھپ نہیں سکتے اگر تمہیں کیسے قلعے کے اندر ہو کہ جس کی بڑی مضبوط دیواریں ہوں تب بھی موت تم تک پہنچے ہی اور اسی طرح قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ کہ جب وہ مقرر ٹائم آ جاتا ہے تو نہ اس میں تاخیر ہوتی ہے اور نہ تقدیم ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کیا تھا ہم ان کی معفیرت کی دعا کرتے ہیں ان کی خاندان سے تازیت کرتے ہیں جہاں تک سردار صاحب کی ذات اور شہصیت کا تعلق ہے وہ دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک صوبائی اسملی کے ممبر رہے ہیں بلشتان صوبائی اسملی کے اور دو ہزار پندرہ سے وہ سینٹا پاکستان کے ممبر تھے پختنخواہ ملی عوامی پارٹی کے وہ محمود خان اچکزائی صاحب کی سربراہی میں سینئر نائب صدر تھے اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے ان چند مہینوں کے اندر اس ایوان کے اندر جو ان کو دیکھا ہے تو ان کی شہصیت خوبیوں کی اور عظمت کا ایک نمونہ ہے ان کی شہصیت کے اندر اس سینٹ کے اندر اس کے کردار کے اندر جو چیز ہمیں مہتی ہے وہ یہ تھی کہ سب سے پہلی چیز وہ جمہوریت اور سیویلین سپریمیسی پر یقین رکھتے تھے اور اس کے لئے جدوجہت کرتے تھے اور جس طرح بات آئی ہے کہ وہ بالکل کسی خوف کا شکار نہیں ہوتے تھے جو بات ان کو ٹھیک لگتی تھی اصولی لگتی تھی انہیں بلا کا مقاس ایوان کے فلور کے اوپر بیان کرتے تھے وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباہ دل کی رفیق یہی ازل سے رہا ہے قلندروں کا طریق تو وہ سیاست کے قلندر تھے ایک ایسے زمانے میں کہ جب سیاست عبادت کے بجائے تجارت بن گئی ہے انہوں نے اصولوں کا پرچم اٹھائے رکھا ایک ایسے زمانے میں جب سیاست اور جرائم کا گھٹ جو آپس میں ہو چکا ہے انہوں نے ہمیشہ امن اور جمہوریت کی جدوجہد کے اوپر یقین رکھا ہے وہ پاکستان کے استحکام کے دائی تھے لیکن پاکستان کے استحکام وہ پاکستان کی اکائیوں کی مضبوطی پاکستان کی اکائیوں کی حقوق کی فراہمی اور پاکستان کی اکائیوں کے اپنے وسائل کے اوپر اختیار کے ذریعے سے وہ پاکستان کے استحکام اور ترقی کے قائل تھے اور میں اپنی بہن کی اس بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ پانچ وقت کے نمازی تھے میں پارلیمنٹ لاجز میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ پہلی سب میں سب سے پہلے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور نماز یہ جو اللہ کے ساتھ ایک لگاؤ ہے مسجد کے ساتھ ایک محبت ہے اللہ کے حضور حاضری کی ایک فکر ہوتی ہے یہ ایمان کی علامت ہے تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے بھائی تھے بہت پیارے ساتھی تھے بڑی خوبیوں کے مالک تھے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں ہم ان کے لیے معافیرت کی دعا کرتے ہیں ان کے خاندان ان کی پارٹی سے تازیت کرتے ہیں اور انشاءاللہ جمہوریت اور پاکستان کی استحکام کا یہ مشن یہ انشاءاللہ ہم سب جاری رکھیں گے